اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں پروفیسر جہم خالد حسین آپ سے مخاطب ہوں آج ہم نے ایم ایسی زولوجی سیکنڈ سمیسٹر کے سبجیکٹ فیزیولوجی آف کوارڈینیشن اینڈ اینیمل بیہیویر سے کچھ ٹوپک ڈسکس کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر سٹارٹ کریں آپ سے ریکوست کی جاتی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والے لیکچرز کا نوٹفکیشن مل سکے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے میری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے آپ کا شکریہ ٹوپک ڈسکس کرنا ہے اس ویڈیو میں وہ ہے جی فیزیولوجیکل اینوٹومی آف سائن ایپس فگر فورٹی فائیو پوائنٹ فائیو شوار ٹیپیکل انٹیریئر موٹر نیوران ان دہ انٹیریئر ہورن آف سپائنل کارڈ تو کہتا ہے جی 45 شہر یا پانچ جو فگر ہے اس میں انٹیریئر موٹر نیوران دکھا گیا ہے جو کہ انٹیریئر ہورن آف سپائنل کارڈ میں ہوتا ہے پہلے ڈائیگرام دیکھتے ہیں کیسی ڈائیگرام ہے اس کی بات کر رہے جی یہ والا ٹیپیکل انٹیریئر موٹر نیوران شوئنگ پری سائن ایپٹرک ٹرمینل آن نیورانل سومہ اینڈنڈرائٹس نوٹال شودہ سنگل ایکزون یہ جی نیوران ہے آپ دیکھ لیں یہ سیل باڈی ہے جسے ہم سومہ بھی کہتے ہیں اور یہ ڈینڈرائٹس ہیں یہ بھی ڈینڈرائٹی ہیں ڈینڈرائٹی سنگلر ڈینڈرائٹی اور پلورل ڈینڈرائٹس کہتے ہیں اب جو پیغام رسانی ہوتی ہے وہ پر ریکزمبل یہاں پہ ایک نیوران ہے اس نیوران سے اس نیوران میں آئے گی پیغام رسانی تو سب سے پہلے ان ڈینڈرائٹس میں نرو ramp pulse آئے گی پھر یہ ڈینڈرائٹس نرو ramp pulse اس ڈینڈرائیٹی کو دے دیں گے سنگلر کو اور پھر وہ ڈینڈرون اور ڈینڈرون سے سیل باڈی سیل باڈی سے پھر فردر ایک زون کی طرف نروی امپلس چل پڑے گی اب یہاں پہ جو غور طلب بات ہوئی ہے کہ ڈینڈرائیٹس کیا فیصہ رہی ہیں بہت زیادہ ہیں سوما بھی سنگل ہیں سیل باڈی سنگل ہوتی ہے اور نیوکلیس سائٹو پلازم زیادہ تر اسی میں ہوتا ہے نیوکلیس اسی میں جبکہ تھوڑا بہت سائٹو پلازم باقی ڈینڈرون میں بھی ہے اور اگزون میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو زیادہ تر سائٹو پلازم کہاں ہوتا ہے سوما میں اور نیوکلیس صرف سوما میں اور اس کے بعد اگزون ایک ہے سنگل ہے اس کی وہ بات کر رہا تھا چلیں تو فیزیولوجیکل ایناٹومی آف سائن ایپس کی ہم بات کر رہے تھے it is composed of three major parts سوما which is the main body of neuron سوما سیل باڈی جیسے ہم کہتے ہیں main body ہے which extend from the soma into a peripheral nerve that leave the spinal cord اس کے بعد کہتا ہے یہ ایک سنگل اگزون ہوتا ہے جو extend ہوتا ہے سوما سے اور peripheral nerve میں lead کر جاتا ہے spinal cord کو چھوڑنے کے بعد جب وہ nerve spinal cord کو چھوڑتی ہے اس کے بعد یہ اس میں extend کر جاتا ہے and the dendrites dendrites ہیں which are great number of branching projection of soma کہتا ہے dendrites ہیں جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی length کتنی ہے one mm ہوتی ہے اور ان کی اور یہ جو one mm length ہے ان dendrites کی یہ surrounding area of cord میں پھیلی ہوتی ہے as many as ten thousand to twenty thousand minute synaptic knobs called pre synaptic terminal lie on the surface of dendrites and soma of motor neuron کہتا ہے جی دس ہزار سے بیس ہزار منیوٹ باری ایک چھوٹی چھوٹی synaptic knobs ہوتی ہیں جنہیں ہم pre synaptic terminals بھی کہتے ہیں یہ dendrites اور cell body soma motor neuron کی cell body اور soma کے اوپر واقع ہوتی ہیں about eighty to ninety five percent of them are on dendrites and only five to twenty percent on the soma ان dendrites کا eighty to ninety five percent جو ہے eighty to ninety five percent جو dendrites پہ ہوتی ہیں یہ projections اور پانچ سے twenty percent cell body پہ ہوتے ہیں these pre synaptic terminals are the end of nerve febrile that originate from many other neurons یہ جو pre synaptic terminals ہیں یہ وہ end and nerve febrile کے جو originate ہوتے ہیں other neurons سے ٹھیک ہو گیا جی many of these pre synaptic terminals are excitatory that is they secrete a transmitter substance that excite the post synaptic neuron in pre synaptic terminal سے کچھ جو pre synaptic terminal ہوتی ہیں وہ excitatory ہوتی ہیں فنکشن میں مطلب وہ ایسا transmitter neurotransmitter substance secrete کرتی ہیں کہ وہ post synaptic neuron کو excite کرتا ہے but other pre synaptic terminals کیا کرتی ہیں جی are inhibitory ہوتی ہیں they secrete a transmitter substance that inhibit the post synaptic neuron جبکہ باقی جو terminals ہوتے ہیں وہ inhibitory function کرتی ہیں مطلب ایسا neurotransmitter release کرتی ہیں جو جا کر post synaptic neuron کو function کو یا اس میں nerve impulse کو inhibit کر دیتا ہے neurons in other part of cord and brain different from the anterior motor neuron کہتا ہے جو neuron ہوتے ہیں other part of cord اور brain میں وہ اس anterior motor neuron of spinal card سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کس میں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کن چیزوں میں تو وہ دی گئی ہیں size of cell body میں length size and number of dendrites کے حساب سے ranging in length from almost zero to many centimeter length کے حساب سے جو کہ zero سے many centimeter تک ہو سکتی ہے length and size of axon کے حساب سے number of pre synaptic terminal کے حساب سے which may range from only a few to as many as twenty two lakh یہ جو pre synaptic terminal ان کی تعداد few سے لے کر 2 lakh تک ہو سکتی ہے these difference make neuron in different part of the nervous system react differently to incoming synaptic signal and therefore perform many different functions یہ جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں neurons کے درمیان یہ nervous system کے لئے اچھی بات ہے کیونکہ neurons differently interact کریں گے incoming synaptic signals سے اور many different function perform کریں گے کیونکہ brain یا spinal cardiac function تو نہیں perform کرتا variety of function ہے تو اس حساب سے neurons بھی variety of type کے اس کے بعد ہے جی pre synaptic terminals electron microscope studies of pre synaptic terminal shows that they have a very varied anatomical form but most small but most resemble but most resemble small round or oval knob and therefore are some terminal knobs button and feet are synaptic knob جب ہم نے ان pre synaptic terminal electron microscope سے دیکھا ہے تو ان کی جو ہمیں shape نظر آتی ہے وہ کیسے نظر آتی ہے جی knob shape button shape and feet are synaptic knob تو اسی وجہ سے ہم ان کو یہی نام دیتے ہیں figure 45.6 illustrate the basic structure of synapse showing a single pre synaptic terminal on the membrane surface of post synaptic neuron کہتا ہے figure 45.6 illustrate illustrate basic structure of synapse جس میں single pre synaptic terminal وہ membrane کی surface پر واقع ہے کس membrane کی post synaptic neuron کی membrane کی surface پر واقع ہے تو اس کی ڈائیگرام کو پہلے دیکھتے ہیں یہ ڈائیگرام ہے جی اس کی وہ بات کرنا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پری سینپٹک نوب ہے پری سینپٹک نیوران پری سینپٹک نیوران کی terminal ہے یہ اس میں کیا ہے جی یہ دیکھیں اس میں transmite transmitter ویزیکل پڑھیں اس کے علاوہ دوسری بات اہم یہ کہ اس میں میٹو کونٹریہ بھی ہوتے ہیں تو یہ پری سینپٹک ترمینل ہے اور پری سینپٹک نیوران کی ٹھیک ہوگا جی اب آ جاتے ہیں اس طرف پری سینپٹک نیوران کی membrane ہے تو پری سینپٹک membrane اسے کہیں گے اور اس میں پری سینپٹک جو نیوران ہوگا اس کی اس membrane کی اس حصے میں جہاں پر پری سینپٹک ترمینل قریب اس کے واقعے ہیں یہاں پر ریسپٹر پروٹین ہیں یعنی ریسپٹرز اٹیچ ہیں یہ ریسپٹر کیا کریں گے یہ پیغام رسانی کے پیغام کو وصول کریں گے تو یہ جو درمیان میں سپیس نظر آرہی آپ کو اس نیورون کی پروجیکشن اور اس نیورون کی پروجیکشن کے درمیان یہ والی اس کو ہم سینپٹک لیفٹ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سینپٹک لیفٹ اور اس کی مطلب distance کتنا ہوتا ہے ان دونوں کے درمان 200 to 300 angstrom کا distance ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا کیا یہاں پر ہوگا یہ کہ جیسی nerve impulse آئے گی اور اس area کو depolarize کرے گی یعنی pre-synaptic terminal کے اس area کو جیسی depolarize کرے گی تو وہاں سے پھر یہ جو transmitter substance ہیں جن میں جو کہ vesicles کے اندر بند ہیں یہ vesicles آ کر attach ہوں گی اس membrane کے ساتھ exercitosis ہوگی neurotransmitter release ہو جائیں گے یہ neurotransmitter جیسے ہی release ہوں گے synaptic cleft میں تو فوراں وہ جو ہے receptor protein جو ہے اس پہ attach ہوں گے اب یہ receptor protein پہ جیسے attach ہوں گے تو جو بھی پیغام تھا جو بھی message تھا جو آگے انہوں نے post synaptic neuron کو convey کر دیئے اب جس طرح بھی ہم نے بات کی تھی اب یہاں پر دو type کی communication communication the pre synaptic terminal is separated from the post synaptic neuronal soma by a single synaptic cleft having a width usually of two hundred to three hundred angstrom so pre synaptic terminal اور post synaptic neuron کی جو cell body ہے اس کے dendrites کے در میں جو space ہے اسے ہم synaptic cleft کہتے ہیں اور ان کا diameter ان کے در میں جو width ہے جو gap ہے وہ two hundred to three hundred angstrom کھتے ہیں the terminal has two internal structure important to the excitatory or inhibitory function of the synapse اس terminal جو pre synaptic terminals میں دو important structures ہوتی ہیں جو کہ excitatory inhibitory function میں role play کرتے ہیں transmitter vesicles ہوتے ہیں اور mitochondria ہوتے ہیں transmitter vesicle containing transmitter substance that when release into synaptic cleft either excit or inhibit post synaptic neuron تو ان میں transmitter vesicle میں neurotransmitter ہوتے ہیں جیسے وہ release ہوں گے یا تو post synaptic neuron کو excit کریں گے یا inhibit کر دیں گے excit کب کریں excit if the neuron membrane contain excitatory receptor excit اس وقت کریں گے جب neuron کی membrane excitatory receptor contain کرتی ہوگی inhibit اس وقت کریں گے جب وہ inhibitory receptor رکھتی ہوگی contain کرتی ہوگی the mitochondria provide new transmitter substance تو mitochondria definite power house of cell ہوتے آپ جانتے ہیں تو یہ ATP دیں گے اور new transmitter substance کو synthesize کیا جائے گا when an action potential spread over a presynaptic terminal depolarization of its membrane is a small number of vesical to implant cleft جیسے hi depolarization ہوگی presynaptic terminal میں depolarization of membrane ہوگی جیسے small number physical fuse ہوں گی اور membrane کے ساتھ اور وہ transmitter substance اپنا اس میں release کر دیں گے synaptic left میں the release neurotransmitter in turn causes an immediate change in permeability characteristics of post synaptic neuronal membrane جیسے neurotransmitter release ہوگا وہ for an immediate change لائے گا permeability characteristic یعنی depolarization کر دے گا post synaptic neuron کی membrane کو and this lead synaptic neuron اور اسے کیا ہوگا excitation یا inhibition ہو جائے گی post synaptic neuron کی depending upon the neuronal receptor characteristic یہ depend کرے گا کہ neuron post synaptic neuron excit ہوگا inhibit ہوگا کس پہ depend کرے گا depend کرے گا neuron کے receptor پر either excitatory ہیں یا inhibitory ہیں تو یہ آج کی lecture تھا dear students آپ کو کوئی question ہو تو آپ نے comment section میں کرنا ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ